بسم اللہ الرحمن الرحیم در کی ایک ویڈیو ہے بہت اچھی نالیجیبل ویڈیو رہے گی تو آپ لوگ پوری یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے جس سے آپ لوگ کو اور بھی مزید جانکاری ہوتے رہے سلام علیکم عمران بھائی والہم سلام جبیر بھائی خیلیوس ہے آپ الحمدللہ اللہ کرم ہے آپ کیسے عمران بھائی الحمدللہ جبیر بھائی دیکھیں یہ جو ویڈیو رہیں گی اس میں بکریوں کے تھنوں کے تعلق سے جو مسائل ہوتے ہیں جی اور جو ہے تھن میں سے جو ہے دودھ جو ہے گاڑا آ رہا ہے اچھا یعنی کہ کتم کریم کے جیسے آ رہا ہے جی انفیکشن آ گیا تھا نوں میں جی تو انشاءاللہ ہم اس کا آج ایک جو میرا پریکٹیس کیا ہوا جو آہ علاج ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا اوکے اور یہ جو میں علاج بتاؤں گا یہ میری اپنی پریکٹیس ہے تو میں یہ اپنے طریقے سے کرتا ہوں شاید کسی کو کام میں آ جائے پھر بھی آپ اگر کچھ ٹریٹمنٹ اس طرح کی کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے بھی آپ کو ٹریٹمنٹ کریے انشاءاللہ میں جو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں میں انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں آپ کو ٹریٹمنٹ ماناؤں گا یہ ایک بیٹل بکری ہے زبیر بھی یہ بیٹل بکری ہے اس کا جو ہے بچہ دیوی ہے چار دن پہلے تین دن چار دن پہلے بچہ دیو دو بچے دی اس نے اچھا یہ جو ہے یہ والہ جو تھان ہے اس میں آپ کو دود آرہا دود آرہ یہ تھن میں آپ کو دود تھوڑا تھوڑا آرہ لیکن وہ دود اپنے کو ساف کرتے رہنا پڑتا اور بچوں کو یہ دود پلا نہیں سکتے اچھا اور یہ جو ہے نا یہ گھٹ ہو گیا دیکھے آپ جی آم پورا گھٹ ہو گیا پورا صالڈ ہو گیا آدھا حصہ آدھا حصہ نرح میں باز بکریوں کو دونوں گھٹ ہو گیا باز بکریوں کو پورا گھٹ بن کے یہاں نیچے تک لٹکنا شروع آتا ہے اور جو ہے اب باز بکریوں کو دودھ آتا لیکن چگٹ ایک ایدم گھٹ کریم کے ویسا آتا لیکن ابھی وہ لیول تک نہیں گیا انفیکشن اچھا انشاءاللہ میں ٹریٹمنٹ بتاؤں گا اس کا امران میں پورا گھٹ ہو گیا وہ یہ گھٹ ہو گیا ہے یہ ایک ہی دن میں گھٹ ہویا اچھا یہ ایک ہی دن میں گھٹ ہویا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ بچے دودھ ایک طرف پیرے ایک طرف سے نئی پیرے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہارڈ جگہ پہ بکری بڑھ گئی اچھا تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا جس کی وجہ سے جو ہے تھن دب دب کے جو ہے اچھا وہاں پہ انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ انفیکشن کو زیادہ بڑھنے نے دینا میں آلڑی علاج شروع کر دیا اس کا اچھا اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ایسے وقت میں دیکھئے بکری کے جو بچے ہے جو تھوڑا اوپر کا بھی دودھ دینا چاہیے بکری کا دودھ جو ہے انکوش افیشنڈ نہیں ہوتا بلکل سہی بہت تو میں انشاءاللہ اس کا ٹریپنٹ بتاؤں گا میں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا کو تین انجیکشنز کی ضرورت پڑی ہیں اوکے انجیکشنز میں تین ہیں جو سب سے پہلے اہم انجیکشن یہ موکسل ہے یہ موکسل یہ دیکھیں یہ جب آپ کھریبتے تو یہ باکس آتی یہ باکس کے اندر لیکویڈ ایک آتا اور ایک آپ کو پاورڈ رائے گا دونوں کو آپ کو مکس کر کے رکھ لے رہا ہے اوکے لیکویڈ آپ کو اس میں سے لے اس میں مکس کر کے رکھ لے رہا ہے اوکے یہ جو ہے آہ 4000 ایم جی بھی آتی 4500 ایم جی بھی آتی 3000 ایم جی بھی آتی اچھا تو یہ سائز کی بکری کے لیے ہ آپ فورہزن ایم جی لے سکے اور آپ کو جو ہے تین سے چار ایم چار دن تک زندگی دے نظر یہ جو ہے اس کو جو ہے اس کو جو ہے فریج میں رہنا ہے ایک بار جب آپ mix کر دیتے تو فریج کا جو دور ہے دور میں رکھئے ڈیپ فریج میں رکھنا ہے نور ملی فریج میں دور کے اندر رکھنا ہے چل اللہ میں دیکھوں گا اور اس کے بعد میں یہ ہے فلونکسن 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 ہے یہ گلو فلو کے نام سے انجیکشن آتا یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو دینا ہے دو ایمل یہ دو ایمل دینا یہ کیا ہے یہ بیسکلی جو ہے سوزن اچھا سوزن وغیرہ کم کر دیتا ہے انٹی انفیکشن ہے انٹی سویل ہے یہ اچھا سوزن وغیرہ کم کر دیتا ہے اور یہ جو میں پہلے جو انجیکشن بنایا ہے یہ انٹی انفیکشن ہے یہ جو ہے تھن کے اندر کے جو انڈر وینس ہے وہ انڈر وینس کو جو ہے ریلاکس کر دیتا اچھا ریلاکس کر کے انفیکشن کو جو ہے کم کرتا ہے کم کرتا ہے اور پھر یہ ہے مینو لیکس مینو لیکس تو سب کو معلوم ہے جو مینو لیکس مینو لیکس کا کام ہے جسم سے درد سوزن اور جو ہے جو ڈیپریشن ہے بکری کا وہ کم کردیا کم کرتا ہے اس سے اچھا تو یہ جو ہے آپ کو یہ تینوں انجیکشن آپ کو تین دن تک دینا ہے دو امیل میلو لیکس دینا ہے دو امیل آپ کو گلو فلو دینا ہے اور چار امیل تیم سے چار امیل آپ کو یہ دینے رہا ہے موکسل موکسل دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے یہ ہے ہیلینٹ ہیلینٹ ہے یہ یہ ایکسٹرنل سپری ہے یہ آچھا تو آپ تھن کے اوپر سپری مال دینا آچھا ڈیلی دو ٹائم آتی ہے سپری بھی اچھا انجیکشن آپ کو دن میں ایک ہی بار دینا ایک ہی بار دینا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد پھر دینا اب اس کے اندر دیکھئے اور ایک ایک بہت یہ پینڈیسٹریم ہے یہ پینڈیسٹریم ہے یہ تھن کے اندر چڑھانے کی دوا ہے یہ دیکھیں آپ اس وقت استعمال کیجئے جب دودھ کے اندر کریم کی طرح دودھ آرہا اور دودھ میں بیڈ سمیل آرہا سڑھا دودھ آرہا اچھا تو وہیسا دھائی کے جیسے آرہا تو آپ یہ چیز جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اگر نئی بھی آرہا تو دینے میں کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے اچھا میں پھر بھی آپ کو دے کے دکھا دوں گا کہ یہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے میں سب سے پہلے انجیکشنز لگا دوں گا اور اس کے بعد میں باقی کا یہ ٹریٹمنٹ کریں گے اچھا اور یہ والا کیا ہے امران بھئی بڑا یہ دیکھئے یہ اصل میں یہ ملک سپلیمنٹ ہے یہ اچھا سسپنشن ہے یہ دیکھئے کیلسی میسٹ یہ دیکھو مانگو فلیور میں ہے الگ الگ فلیور میں آتے اب کیونکہ اپن جو انجیکشنز استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دودھ تھوڑا کم ہویا آتا آپ یہ دیں گے تو بکری میں دودھ اچھائیں گا دودھ اچھائیں گا آپ کو دس امیل صبح دس امیل شام میں دینا یہ عام دنوں میں بھی دے سکتے ہیں بکری اچھی بھی رہی تو آپ دے سکتے ہیں جب بھی بکری بچہ دیتی اس کے بعد میں بچوں کو دودھ شفیشن نہیں ہو رہا تو آپ ڈیلی دس امیل صبح دس امیل سام میں دیجئے بکری میں دودھ اچھائیں گا چلیے تھوڑا آپ جیسے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ہم یہ پورے ہمارے ویڈیو کو بتائیں گے دیکھیں پوری ویڈیو دیکھتے رہی ہے اور میں ایک بار پھر سے بتا دوں گا آپ کے ویڈیو کو کہ میں جو ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں یہ ڈاکٹر سے پوچھ کے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں آپ جو ٹریٹمنٹ کریں گے ڈاکٹر سے پوچھ کے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اور آج میرا سیکنڈے ہے یہ پسٹ ڈے کل میں ٹریٹمنٹ دے دیا تھوڑا بکری کو پکڑ دیں عمران بھئی یہ گوش میں دینے کا ہے یہ گوش میں دینے کا ہے پھر جائیں یہ کوئی سا ہے بلو فی یہ بلو فلو ہے اچھا بلو فی ہے دو ایمیل ہے دو ایمیل ہے یہ بھی گوش میں دینے یہ بھی گوش میں دینے رکھ جائیں چلیے میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انجیکشن بھی دے سکتے ایک اور انجیکشن بھی دے سکتے لیکن اس میں مسئلہ یہ رہتا ہے کہ بکری تھوڑا سا ڈرپریشن میں آتی وہ انجیکشن دینے کے لئے اچھا پین ہوتا جوڑا جلن پڑ دی اچھا چار منٹ تک اچھا یہ جلن کے بعد اپن جو ہے اس کو یہ تھن میں لگا سکتے تھن میں لگیں گے چلیے اوکے امران بھئی یہ دونوں تھنوں میں لگانا چاہیے یا یہ جو بن ہے وہ اسی پہ لگا سکتے نہیں نہیں جس میں انفیکشن ہے اس میں لگا یہ آپ اچھا اور لگانے کے بعد یہ دالنے کے بعد آپ وہ تھن کو جو ہے ٹیپ سے لپڑ دیجئے تاکہ بچے جو ہے وہ تھن کو نہ پیئے ویسا دیتا مونے لگا جس میں دودھ آرہا اس کو ویسا ہی رکھنا ہے اوکے ڈا چلی بچے اسی سے ہی دودھ پیتے ہیں بلکل امران بھئی اوکے یہ اصل میں یہ بکری کو بھی ریکوائرمنٹ نہیں پھر بھی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انفیکشن جلدی کام ہوتا یہ پوری دوا اندر جاری نا امران بھئی ہے تھوڑی باہر بھی گرتی اگر آدھی بھی چل گئی تو کافی اس سے بہت ریلیف ملتا بکری کو دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوراکھ کے اندر سوراکھ کے اندر تھروں کے لیے ہے یہ جو گھٹی سا ہے نا جی ہاں بس زیتہ کر کے چھوڑ دینا عمران بھائی یہ کتے دن تک کوٹس کرنا پڑے گا پورا ٹوٹل یہ چار دن تک آپ کو کرنا ہے ڈیلی اور یہ جو ہے یہ تو آپ ریگولر دے سکتے ماشاءاللہ دیکھئے آپ لوگ کو پوری آپ لوگ کو تھنوں کی جو بھکریوں کو زیادہ تر ہمارے ہیدرابادی بریٹ کے اندر دودھ کے لیے یہ پرابلوم آتا ہے تو آپ لوگ کسی اور آپ کو جانکری بھی چاہیے تو عمران بھائی کا جو نمبر ہے ویڈیو اینڈ ڈسکریشن پہ سے آپ لوگ لے کے ان سے ضرور کانٹیکٹ کریے عمران بھائی بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا ہم سیکنڈ پارٹ بھی بنائیں گے جو پلائی کے اوپر رہے گا اب یہاں پر کی ویڈیو وہ بھی آپ لوگ دیکھتے رہیے